تو ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں بعد میں جب گھائے گھر پہ پہنچتی آیا جو ان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں گھائے کو تو نکلتا ہے کوئس ہو رہا اچھا پتہ ہے کیا ہے سر آپ نے اتنا پیسہ لگانا ہے ہر آدمی ایک ایک روپے کر کے کٹھے کرتا ہے سر ٹھیک ہے اور بعد میں فراؤڈ ہو جائے تو آدمی دونوں طرف سے دو جائے سر ہر بار کی طرح اپنی ایسے مان کے چلو آجا بلکل نیچے سے سٹار کرے تو اٹھا انہی سے لے کے تیس پہ تیس تک سر آجا اسی سے سٹار کرتے ہیں پہلے پہتالی سے آراب بلکل نیچے سے لے کے اپنا اٹی فائیو کا داؤ مہا سر سیکنڈ ٹائم مرہا سر دوسرے دار میں سمیں کتنا پڑا بھائی ابھی سمیں سر اس کا لے جائے گی پچھڑی پندرہ سے اٹھا دن آرام سے لے جائے گی سر اور مو سے چھ دانت مو سے چھ دانتا سر سیکنڈ ٹائم مرہا ہے دودھ کپیسیڈی کی بات کروں تو سر فرس لیکٹیشن میں سر اس نے اکیس کلو دودھ نکالا ہوا ہے بچڑی نے سر اچھا جی جی اور زیادہ بولنے کی ضرورتی نہیں ہے سر بچڑی خود بتا رہی ہے آپ اڈرز آئی لگا لو دیکھو کتنا کمپیکٹ اڈر لگا ہوا ہے سر سیکنڈ ٹائم مر بچہ ہے جی بھی اور مو سے سر چھ دانت دوسرا بیانت دوسرا بیانتا سر ہائیٹ لائن سے دیکھ لیے بزن بزود دیکھ لیے گائے کا سر سیکٹریکچر دیکھ لیے کتنا مضبوط سیکٹریکچر کی گائے سر ہے سمیہ کتنا بڑا جی سمیہ اس کا سر پڑے ہیں ابھی بیس سے پچیس دن آرام سے سچی ریہ کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں جی اور آج کی ویڈیو کے لیے پھر سے ڈاکٹر صاحب اندرجیت جی کے پاس پہنچے ہوئے ہیں خاص تلونڈی سبو شہر تحصیل ہے جی یہ ڈسٹک بٹھنڈا پڑتا ہے پنجاب کا ایریا اور آج کی ویڈیو میں بھائی فر سے اپنے لیے لے کر آئے ہیں چھ سات گائے ایچ ایف اور ایچ ایف کروس بریڈ آپ لوگوں کو ملے گی کوالٹی وائز جیسی کسٹمر بھائیوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے ویسی گائے ہر بار لے کر آتے ہیں اچھی اچھی گائے دکھاتے ہیں ویڈیوز میں آج کی گائےوں کی بھی بات کروں لگ بگ لگ بگ سیم سائز کی سیم قد کٹ کی سیم باڈی سٹرکچر کی گائے آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں ڈیٹیل بات چیت اندر جی کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل ان گائوں کی شیئر کرتے ہیں سر شریعہ کاج جی کیسے اندر جی جی بہت بڑی ہے بھائی آپ دہو جی بڑی ہے چاہیے کام کا آج گھر بھائی بہت اچھا جی بھائیہ پرماتمات روٹین میں بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں جی بلکل ریسپونس پہلے تو چینل کی طرف سے کیسے بہت اچھا سر بہت اچھا بہت اچھا بڑی امت ہے جی تو آج لے کر آئے ہیں پھر سے چھے گائے چھے ہاں چھے ساتھ گائے سر چھے ساتھ گائے جی اور ایچ اف اور ایچ اف کراس بریر دیکھنے کو ملے گی سیم بلکل 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 دودھ کی ایبریج کتنی گرہ نہیں ہے دودھ کی ایبریج سر ہر بار کی طرح اپنی ایسے مان کے چلو آج بلکل نیچے سے سٹارٹ کرے تو اٹھا انیس سے لے کے تیس پہ تیس تک کا دودھ اثر اپنا منیم اٹھا انیس اور تیس پہ تیس تک جائے گا جو دیکھنے میں بھی مل رہا ہے جی جی ادھر کی بات کروں پہلے نمبر پر گائے آپ کی رائٹ سائیڈ میں رکھیں ہوئی ہے بلکل لیٹ سائیڈ میں چھوٹی گائے سے شروع ہوگی چھوٹی گائے سے شروع ہوگی تو اس طرف اچھی سے اچھی بڑی 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 گائے دام کی ایبریج کسی جائے دام سر آج اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پہتالی سے آر بلکل نیچے سے لے کے اپنا اٹی فائیو کا دام پہنٹی فائیو نائنٹی تک کا جلا جائے گا پہنٹالیس ہزار پہنٹی فائیو تھاؤزنڈ سے دام شروع ہے پرائز سٹارٹ ہے اور اٹی فائیو نائنٹی نائنٹی تک کا سر پچاسی نبے ہزار پچاسی نبے تھا اور جیسی سر بریڈ ہے ویسا دام ہے جیسا انیمال ہے ویسا ہی دام ہے اور گائے ہر بار کی طرح کیا ہے کہ سبھی کی سبھی آج پھر سے پرائیگنٹ ہی پرائیگنٹ گائی ہے آپ کے پاس زیادہ ایسی ہے بلکل سر کیونکہ کام دندہ جو سیل پرچیز کا دندہی ہے جیسے آپ ہر بار کی طرح ویڈیو میں بات ہوتی رہتی ہے سر بھی جو ٹرانسپورٹیشن میں جاتی ہے گائے تو سر کوئی بارلہ کسٹمر بھی ہے تو چوز ہی زیادہ سر پرائیگنٹ گائے کو کرتا ہے صحیح ہے تو راستے میں بھی کوئی دکھت نہیں آتا صحیح ہے اور اس سے بات میں سے بات نکلائی اگر کوئی بھائی بیائیو ہی گائے کی دیمانڈ کرتا ہے بلکل بلکل بچے والی گائے کی دیمانڈ کرتا ہے تو وہ مل جائے گی وہ بھی مل جائے گی اس لئے کوئی بات وہ تو ریکائیرمنٹ کے اوپر ہے کسٹمر کی کیسی ریکائیرمنٹ ہے ویسا مال مل جائے گا نوڑا ہڈا سر صحیح ہے جی بھئی تو دام اور دودھ ہو گیا جی بھئی آن لائن آف لائن کے بارے میں کیا بچے آن لائن آف لائن سر دیکھو چلتے دونوں ہیں مگر میں جیادہ پریفر کرتا ہوں سر کسٹمر خود پاس آکے گائے دیکھے بہت سارے کسان بھائیوں کے کلویر آپ کی بات تھوڑا لمبا کرنی چاہتے ہیں بھی پتہ کہ اتنے فون آتے ہیں نا سر آن لائن بھائیہ ہم نے گائے مگوالی وہاں تیس لیٹر بول کے دیا اب یہاں پندرہ سے سولہ بھی نہیں کر رہی ٹھیک ہے اتنے پیسے لگے اتنی کسان بھائیوں کے میں نام نہیں لوں گا کسی بھی ٹھیک ہے جو بیچنے والا کام دن دے والا ہر کی لگے لگے تھنکنگ ہے سر کیسا مال کو کیسے دیتا ہے ٹھیک ہے مگر میں زیادہ ہر ویڈیو میں اپنی سر یہی بات ہوتی ہے بھی آپ کہیں سے بھی مال لو ٹھیک ہے آدمی کا یہ بارے میں دیکھو سر اس کا ٹکھانہ دیکھو ٹھیک ہے اس کی گائے ویڈیو میں سر بہت بڑی بڑی دکھا دیتے ہیں لوگ جوم کر کر کے چھوٹی گائے بڑی دکھ جاتی ہے کبھی کبھار زیادہ اچھی گائے ہوتی ہے ویڈیو میں نہیں اتنی اچھی دکھتی ہے بلکل سر تو وہ کیا ہے کسان بھائی جو نئے کسان بھائی ہے وہ جانسے میں آ جاتے ہیں فراوڈ آدمیوں کے ٹھیک ہے تو ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں بعد میں جب گائے گھر پہ پہ پہنچتی ہے جو ان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں گائے کو تو نکلتا ہے کسان بھائی اچھا پتہ ہے کیا ہے سر آپ نے اتنا پیسہ لگانا ہے ہر آدمی ایک ایک روپے کر کے کٹھے کرتا ہے ٹھیک ہے اور بعد میں فراوڈ ہو جائے تو آدمی دونوں طرف سے ٹوٹ جاتا ہے اپنا ماننا یہی ہے بھی گائے خود آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہو ایک دو دن کا سما نکال کے گائے خود پاس آکے دیکھو سر کیسی گائے ہے کیسا دودھ ہے پھر گائے سیلیکٹ کرو پھر پرچیزنگ کرو سر تو بھائی پھر ایک اے کر کے گائے چلاتے ہیں بلکل ساتھ میں بات چیز ہاں جی دوستو بات چیت کافی ہو گئی اسے آگے ایک اے کر کے گائے آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں گے پہلے نمبر پر گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی جی ایک نمبر پر قد کاٹ لیندھ چیک کیجئے گائے کی کافی اچھی ہے باڈی سٹریکچر فٹ ہے کوئی یہ نہیں بول سکتے کہ ایکسرا ویٹ اس گائے میں ہو فٹ باڈی والی گائے اور پرینگنٹ ہے ابھی کمپیکٹ سائز کا ارڈر آنچل اکیلا اکیلا اچھے سائز اور گیپ میں ہے تو اندرجید بھائی ڈیٹیل بتا دیجئے ڈیٹیل کی بات کروں سر یہ ایچ ایف کی بریڈ کی یہ بچھڑی ہے سیکنڈ ڈیمر ہے دوسرے بار میں سمیں کتنا پڑا بھائی سمیں سر اس کا لے جائے گی بچھڑی پندرہ سے اٹھا دن آرام سے لے جائے گی سر اور مو سے چھے دان مو سے چھے دان سر سیکنڈ ڈیمر ہے دودھ کپیسیڈی کی بات کروں سر فرس لیکٹیشن میں سر اس نے اکیس کلو دودھ نکالا ہوا ہے بچھڑی نے سر اچھا جی جی اور جازہ بولیں کی ضرورتی نہیں ہے سر بچھڑی خود بتا رہی ہے آپ اڈرس آئی لگا لو دیکھو کتنا کمپیکٹ ایڈر لگا ہوا ہے ٹیٹس کی بات کروں تو بالکل ایسا مان کے چلو ایک جیسے گلاب بھی ٹیٹیں چاہے ہاتھ سے نکال لو چاہے صرف اس کی مشین سے ملکنگ کر لو کوئی دیکھت نہیں آنے والی سانچ سپاو کی بچھڑی کی ہائیڈ لیند چیک کرو سر کتنی لمبی ہے اور بالکل دیکھو میرے نا سر برابر بچھڑی آرہی ہے سر ہائیڈ کافی شاندار ہے دام کیا رکھا گیا جی دام اس کی ڈیمانڈ سارا اسی یار کی ہے مگر سترے یار میں جی بچھڑی ڈن کر دیں گے سیونٹی تھاؤزنڈ فول لینڈ فائنل جی بلکل سہی ہے جی گمہ کریں ایک بار اچھے طریقے سے دیکھ جائے گی دوستو کانٹیکٹ نمبر سکرین کی اوپر ہے جی سیونٹی تھاؤزنڈ میں ملے گی ستر ہزار میں ایٹی تھاؤزنڈ ڈیمانڈ بائی نے رکھی ہے ستر ہزار فول لینڈ فائنل وڑا دام دوسرے بیانت میں چھے دانت لے آئیے جی باندھئے دوسری گائے لے اسے آگے دوسرے نمبر پر گائے ایک اور پریگنٹ گائے آگی جی آپ لوگوں کے سامنے ہائٹ کی بات کریں میڈیم ہائٹ میں وزندار گائے ہے وزن وجود والی گائے ہے دود والی گائے ہے آڈر آپ لوگ دیکھ سکتے جوڑ کافی اچھی ہے اچھا خاصا آڈر بنائے گی اندر جی ڈیٹیل بتا دیجئے ڈیٹیل سر یہ بھی پریگنٹ گائے ہے اور دانتوں میں بڑھ چکی ہے اور تھرڈ ٹائمر ہے تیسرے بار میں دانتوں میں پورے کر چکی ہے آٹھ دانت کر چکی ہے بلکل بلکل دانتوں میں بڑھ چکی ہے سر جو جی جنوین ہے سر تھرڈ ہے تو تھرڈی بولیں گے صحیح ہے جی ٹھیک ہے اور کچھی یہ بھی سر بیس دن کچھی ہے گائے ٹھیک ہے دودھ والی گائے بہت اچھی دودھ والی ہے کسان کے گھر سے آئی ہوئی گائے ہے سر ہاں جی ٹھیک ہے ابھی بیس سے پچیس دن پینڈنگ ہے سر بہت زیادہ بننا ہے سر گائے نے جب گائے ریڈی ہوتی نا سر دودھ کتنا دے دے گی دودھ سر سیکنڈ ڈائمر پچیس لیٹر دودھ نکالا ہوا ہے آپ کی بار آشاء ہے سر دو تین لیٹر تو بڑے گی بڑے گی گیرنٹی شدہ پچیس رہ سکتا ہے بلکل سر کیونکہ گائے خود بتا رہی ہے سر کوالیٹی بتا رہی ہے اڈر سائز بتا رہا ہے سر گائے کا اس کو بولنے کو کوئی اپنا وہ کام نہیں ہے تیس پہ تیس بول دو سر جتنا گائے نے دودھ دیا ہے جا آپ کی بار دینے کی آشاء ہے سر اتنے ہی بولیں گے اس سے لیٹر دو لیٹر کم ہی بول دیں گے مگر اپنا بہت اندہ نہیں ہے بھی ایسی اڈرگ بڑی گائے کو جادہ اڈر بول کے سر تھرٹی پلاس بول دو تھرٹی فائی بول دو مگر وہ جو چیز ہے وہ سر سامنی ہے جو نکالنے والا سر دام کیا رکھا گیا جی ڈیمانڈ سر اس کی اٹی فائیب کیا ہے اگر سیونٹی تھری میں سے سر یہ دینی ہے سیونٹی تھری میں سے سر یہ کوئی ایسا ہوتا ہے بھی نا سو کا بھی مان سنوان تو وہ بھی مشکل سے اثر ہے اوکے جی لے آئیے باندھ یہ تیسری گائے لے آئیے اس سے آگے ایک اور گائے ایک اور پریگنٹ گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی دوستو میرے حساب سے یہ تیسری گائے سامنے آئی ہے اور کلر پرنٹ آپ لوگ دیکھ لیجئے لگ بگ لگ بگ سب ہی کی سب ہی گائے ایک جیسی ہیں قد وجن بہت اچھا ہے لمبائی دیکھئے گائے کی لیندھ دیکھئے کتنی شاندار ہے دودھ والی کریکٹر رہتے ہیں یہ اڈرہ آپ لوگوں کے سامنے آنچلوں کا سائز آپ لوگوں کے سامنے ہے اندر جی جی ڈیٹیل بتاتے جائیے بھائی جیو سر سیکنڈ ٹائم پر بچا ہے جیوی اور موسے سر چھے دانت ہے یہ چھے دانت دوسرا بیانت دوسرا بیانتا سر سامنے کی بھائیٹ لائن سے دیکھ لیے بزن بزود دیکھ لیے گائے کا سر سٹریکچر دیکھ لیے کتنا مضبوط سٹریکچر کی گائی ہے سر سامنے کیتنا بڑا جی سامنے اس کا سر پڑے ہیں ابھی بیس سے پچیس دن آرام سے لے جائے گی بچھڑی اور دودھ کی بات کروں تو سر اس نے فرس ٹائم پچیس کلو دودھ نکالا ہوا ہے سر کانٹے والا ٹھیک ہے اب کی بار آشا ہے سر تھارٹی کو تو ٹچ کرے گی کرے گی اچھی کرے پہ سر تھارٹی پلس بھی ہو سکتی ہے گا سر سہی ہے جی اور بریڈ کی بات کروں سر فیس کوالیڈی دیکھو بچھڑی کی لیندھ وائز دیکھو سر بہت اچھی کوالیڈی کی بچھڑی ہے سر اور دام بھائی کیا رکھا جی اس کا دام اس کا سر ڈیمانڈ نائنٹی فائیو کی ہے مگر ایٹی فائیو میں سر ہے سر تھارٹی کو تو ٹچ کرے گی کرے گی مگر اچھی گیر پہ سر لیٹر دو لیٹر اچھی گیر والا کسان سر نکال ہی لے گا اس سے زیادہ ایک دو لیٹر لے آئیے جی باندھئے اس سے آگے چوتھے نمبر پر جی گائے ایک اور آگی آپ لوگوں کے سامنے ہائٹ تو ہے اس کی میڈیم لیکن یہ گائے کے بارے میں یہ بولوں گا کہ گھنوں کی گتھلی ہے یہ دودھ کونٹیٹی اور کوالٹی اور فیٹ کے حساب سے بہت بڑیا رہنے والا ہے کیونکہ بریڈ ہے کراس کد کاٹ میڈیم ہے وجن وجود اچھا ہے اڈر کی شیپ اچھی ہے اندر جی آگے کی ڈیٹیل بتا دیجے یہ بھی سر پریگنٹ گائے ہے اور تیسری بار سر بچہ دے گی سمیں کتنا جی سمیں اس کے پڑے ہے سر دس سے بارہ دن ہی بچھلی نکالے گی ریڈی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے سر ٹھیک ہے دس سے بارہ دن میں پوری بھر جائے گی سر گائے دانتوں میں بھر چکی ہے سر بلکل ٹھیک ہے اور دودھ کی بات کروں تو سر اکیس کلو دودھ اس نے نکالا ہوئے سر آشاہ بائی تہی کو ٹچ کرتی رہے گی سر نو ڈاؤٹ ہے مگر دودھ بھی پھیٹ والا رہے گا سر اس کا ٹھیک ہے پھیٹ والا دودھ رہے گا پھیٹ الامسام اپنے گاؤں میں سی خرید دی ہوئی ہے سر ساڑھے چار کے اب اب سر پھیٹ آتا ہے اس کا بینس جیسی آئے گی کہنے گا سر بینس جیسی فیٹ آئے گی اور اٹھنڈی سیل شان سبا آبالی چاہے بچے ملکنگ کر لے سر گائے کو بہت بیسے سنگڑی والی جو کروس گائی ہے نا سر تو وہ سر جالتر ہے سمان کو لوگوں کا ماننا ہے بھی تھوڑی گرم سبا ہوگی رہتی ہے بلکل اٹھنڈی سیل گائی ہے سر اور ڈیمانڈ کی بات کروں ریٹ کی اس کی تو اس کی ڈیمانڈ ہے سر سکسٹی فائیو کی مگر سکسٹی میں ڈن کر دیں گے سر بچھڑی کو موقع پہ مان سنمان ہو جائے گا بان یہ ایک اور لے آئیے اسے آگے انت میں دوستو آج والے لوٹ میں جو سب سے چھوٹی ہائٹ میں بھی اور سب سے چھوٹی دام میں بھی بلکل جی وہ گائے آپ لوگوں کے سامنے آگی جی کروس بریڈ ہے جو گھر جیادہ پشو نہیں رکھنا چاہتا ایک آدھ گائے گھر پر رکھتا ہے جس بھائی کا بجٹ کم ہے ان لوگوں کے لیے گائے ہے فیٹ اچھی آئے گی کروس بریڈ میں پریگنٹ ہے ابھی اندرجی جی ڈیٹیل بتا دیجئے بھائی ڈیٹیل سر یہ بھی پریگنٹ ہے اور سیکنڈ ایمرہ دوسرے بار میں دوسرے بار بچہ دے گی سر کروس بریڈ ہے بلکل کروس بریڈ ہے سر پوری کی پوری ٹھیک ہے اور دن پینڈنگ کی بات کروں تو سر پندرہ دن آرام سے بچھڑی نکال جائے گی میرے آئی ڈیے سے ایک دو دن اوپر جازہ لے سکتی ہے ٹھیک ہے سر اور دودھ کی بات کروں تو فرس ٹائم سر دودھ اسے نے دیا ہے سولہ سترہ کلو سر ہے ٹھیک ہے اب کی آشا ہے سر بیس تک تو آرام سے جائے گی جائے گی بچھڑی ٹھیک ہے باقی کیر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سر ہے صحیح ہے جی اور برنا برنا بہت اچھا اور سب سے بڑی بات ہے سر فیٹ ریٹ کی تو پھائی پلس فیٹ آئے گا سر اس کا ٹھیک ہے جیسی ایک میں سر رکھ لی جیسی ایسی چھوٹی وجہ کی ایک گائی رکھ لی کرپی سر ہے صحیح ہے کیا آدم جی ڈیمانڈ سر اس کی پیفٹی فائیو کیا ملکہ فورٹی فائیو میں سر یہ ڈن کرنی ہے پینتالیس آزار جی بھئیہ اوکے جی لے آئیے باندھ یہ جی ہاں جی تو ڈکٹر سافری یہ ہوگی آج بڑی گائیو کی بلکل سر بلکل پانچ شے گائی چلا کر دکھا دی بیچ بیچ میں سے جی بھئیہ سیلیکٹڈ گائی چلا دی جی بھئیہ تو تھوڑا اور جانکاری کی بات کروں گا آج کے دن میں جیسے یہ موسم چل رہا ہے جی پشو اپنے ہیٹ میں کافی آ رہی بلکل آپ سے اسی کارن پوچھ رہا ہوں جی بلکل بلکل صحیح بات ہے تو سیمن کی بات کریں گا جی تو کون سا سیمن آج کل اپنے پنجاب میں جو جیادہ چل رہا ہے جیادہ آپ کون سا جیادہ یوز کر رہے ہو جس کا ریزلٹ اچھا ہے ریزلٹ اچھا ہے دیکھو سر پتہ کیا ہے بات پہلی بات تو جو میں جو میں پریفر کرتا ہوں میں پریفر کرتا ہوں سر اچھی بریڈ کا ڈینمارک کا ساہ کا اے بیس کا ٹھیک ہے جو مرجی سیمن لے لو مگر باقی سارا جو ہمارے فیلڈ کے دن بات کروں تو وہ سر کاسٹمر کے اوپر ابھی کتنے کی رینز والا کون سا سیمن وہ اس کی ریکوائرمنٹ اپ روانا چاہتا ہے صحیح ہے اور دوسری بات ہے سر ٹھیک ہے آپ کو جو بھی کسان بھائی اس دندے میں ہے ابھیر ہیں جا نہیں بھی ابھیر ہیں ان کو یہی بولنا چاہوں گا ابھی سیمن اچھا ڈلواؤ چاہے آپ کی گائے کراوس ہی ہے مگر کبھی نہ کبار تو آپ گھر کی بریڈ پیدا کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے ابھی آپ بریڈ نہیں پیدا کر سکتے چاہے یہ اس کے مانکے چلو یہ سر تھوڑی کراوس گائے ہے ٹھیک ہے اس کے اچھا سیمن لگے گا جیسی اس کی بچھڑی ہوگی تو ٹھیک ہے سر وہ اچھی بریڈ کی ہوگی اس کے آگے جو سیمن لگے گا اس بچھڑی کے تو ایسے ایسے چار بیات میں چار جو جنریشن میں اپنے پاس اچھی بریڈ کر کی ٹوپ کوالٹی جس کے ہم بول سکتے ہیں کمپیٹیشن لیول والی وہ ہم بریڈ ریڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی بات میں سے بات نکل آئی پہلے میری بھی فیلڈ یہ ہی تھی تو ایک چیز نورمل گروں میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے بھی یہ چیز فیس کی ہوگی کہ جب سیمن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اچھا سیمن لگوارو تو آگے سے بول دیا جاتا ہے کہ یہ گائے یا یہ بینس ہم لوگوں نے سیل کرنی ہے اسے تو جو بھی لگا دو اس میں میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے اگر ہم لوگ ہزار دو ہزار سیمن کے اوپر اچھے سیمن کے اوپر لگائیں گے تو اتنا دام آگے اس کا بڑھ جاتا ہے زیادہ بڑھ جائے گا کم نہیں ہوگا بلکل سر بلکل اب کی بار پتہ کیا ہم جو کسانوں کی بات کروں سر ٹھیک ہے وہ سوچتے ہیں بھی ایک بار بچہ رکنی چاہیے ٹھیک ہے کئی لوگ تو ٹھیک ہے اس کے اے آئی کروا کروا کے پریشان بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مس گائیڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے جو آپ وہ آپ خود نہیں اوپر ہیڈ کب ہے کب اے آئی کروانی ہے کتنا ٹائم ہیڈ آئی کو ہوا ہے تو اس چیز سے بھی تو ویسے کسان بھائی جو سیل کرنی ہے تو وہ بیسے ہی بول دیتا ہے بھی نارمل سا ڈال دو بھئیہ ٹھیک ہے ہم نے سیل ہی کرنی ہے مگر یہ چیز ہے آپ سیل کرو گے جیسے اس کا بچہ اچھا آیا تو اچھ پرخ والا آدمی سر اس کا الگ سے بھی دام دے دے گا بھی ہاں بھئیہ بچڑی میں الگ سے لے لیتا ہوں بہت ابھی کا جو دندہ ہے نا سر فارمو والے رکھ لیتے ہیں جیسے کوئی بیسے بھی کسان ہے جو باری لوگ ہیں وہ رکھ بھی لیتے ہیں جس کو پتہ ہے بھی یہ کیا چیز ہے تو انت میں پھر بھئی بات آگئی اور دوسری بات سر کلویر بھئی میں آپ کا سمائے تھوڑا جہزہ لینا چاہوں گا مگر وہ اپنی بات ہے جو آج کی گائے ہیں ٹھیک ہے ہمارا اپنا وہ دندہ نہیں ہے کلویر بھئی یہ بھی ہر گائے کوئی بھی یہ سیکنڈ ٹائمر ہے یا فرس سیکنڈ ٹائمر یہ آپ بھی دیکھتے ہو فیلڈ میں آپ بھی کتنے لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں سر جو ویڈیو میں گائے ایسا مانکہ چلو بھی ایک پرسنٹ ہی لوگ ہیں سر وہ کسان بھائی بھی دیکھتے ہیں ڈیلی کی طرح بھی جو گائے تیسری اور چوتھی بارکی دکھاتے ہیں بولنے کو سر کیا ہے ویڈیو پہ آکے کسی نے دیکھنا تو ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سیکنڈ ٹائمر ہے یہ فرس ٹائمر ہے اس سے زیادہ کوئی سر بولتا ہی نہیں ہے جو چیز جینوان ہے سر وہ جینوان ہی رہے گی جب کسان بھائی آ کے پوچھتا ہے بھی اس کو سر میں کیسے بول سکتا ہوں سیکنڈ ٹائمر اس کو میں کیسے بول سکتا ہوں جو ہائی نہیں ہے تو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے سر سیکنڈ ٹائمر والی اس کی ہائیڈ لیندھ اس کی بوڈی لینگویز بتا رہی ہے ابھی تھوڑی اوبر ایج ہو چکی بالکل بالکل تو آنت میں اڈریس اور کونٹیکٹ روپیٹ آنت میں اڈریس اپنا سر تلو بندی سابو ڈیسٹیک بھھنڈا سر کنٹیکٹ نمبر 97793 53412 سر دنیا باز اچھا لگا بات چیز کریں دنیا باز